خواب میں کبھی ایسا نہیں ہوتا کہ وہ ماضی کی کوئی چیز آپ کو نظر آئے جو وقت گزر چکا ہو جو زندگی گزر چکی ہو اس کے بارے میں کوئی خواب نہیں آتا خواب کس کے بارے میں آتا ہے آنے والی زندگی میں مستقبل کے بارے میں فیوچر کے بارے میں آپ کو خواب جب بھی آئے گا وہ کیا ہوگا فیوچر کے بارے میں مستقبل کے بارے میں خواب کبھی پاسٹ کے بارے میں نہیں آتا جو پاسٹ ہوتا ہے اسے ہم کیا کہتے ہیں تاریخ ہسٹری گزرا ہوا وقت تو خواب گزرے ہوئے وقت کا نام نہیں ہوتا خواب آنے والے وقت کا نام ہے جو وقت گزر چکا ہے وہ جیسا بھی گزر چکا ہے کسی کا اچھا گزر گیا کسی کا برا گزر گیا کسی کا مزے کا گزرا کسی کا مزے کا نہیں گزرا کسی کا امارت میں گزرا کسی کا غربت میں گزرا کسی کا جیسے گزر گیا لیکن گزر گیا جو سانس گزر گیا سو گزر گیا اصل بات یہ ہے کہ جو وقت آنے والا ہے وہ کیا ہے تو جو خواب آتے ہیں تو خواب میں مختلف چیزیں آپ جو دیکھتے ہیں وہ کیا ہوتی ہیں وہ آنے والے وقت کی چیزیں ہوتی ہیں اگر آپ کی زندگی بہت صاف ستری زندگی ہو تو بڑی صاف ستری چیزیں آپ کو بھی نظر آئیں گی اور اگر صاف ستری زندگی نہ ہو مثلا نماز نہ پڑھتے ہوں سچ نہ بولتے ہوں بڑوں کا کہنے نہ مانتے ہوں قرآن مجید کی تلاوت نہ کرتے ہوں اور اس طرح یہ سارے کام اگر ہم نہ کرتے ہوں پھر کیا ہوتا ہے پھر دماغ میں کسی اور چیز کا قبضہ ہونا شروع ہو جاتا ہے تو جب کسی اور چیز کا قبضہ ہونا شروع ہو جاتا ہے تو پھر وہ جو اصل چیزیں ہوتی ہیں وہ غائب ہونا شروع ہو جاتی ہیں اور جو اچھی اچھی باتیں ہوتی ہیں وہ غائب ہونا شروع ہو جاتی ہیں اور ان کی جگہ کسی نے تو لینی ہے تو پھر وہ لڑائی پھر وہ جگڑا پھر وہ خون پھر وہ خرابہ پھر وہ کسی کی باتیں کسی کی چیزیں مطلب پھر اُس طرح کی چیزیں آنا شروع ہو جاتی ہیں اور یہ چیز جو خواب میں آپ رات کو دیکھتے ہیں کبھی ایسا ہوا ہے کبھی کہ جو خواب آپ کو رات کو آپ نے دیکھا ہو یا تو وہ خواب صبح اٹھتے ہی آپ کو بھول جائے گا بلکل یاد ہی نہیں ہوتا ایسا ہوتا ہے نا اکثر ہوتا ہے کہ آپ کو خواب آپ نے دیکھا تو صبح کے رات خواب دیکھا تھا کیا دیکھا تھا یاد نہیں ٹھیک ہے نا کیوں بھئی آپ کا کیا خیال ہے ہاتھ ذر نیچے رکھیں نا آپ ہاں آپ کا کیا خیال ہے ایسا ہی ہوتا ہے ہاں ایسا ہوتا ہے کہ رات کو خواب دیکھتے ہیں اور کیا ہوتا ہے کہ صبح بھول جاتے ہیں لیکن کچھ خواب ایسے ہوتے ہیں جو رات کو دیکھتے ہیں صبح یاد ہوتے ہیں ہوتا ہے اچھا وہ جو صبح یاد ہوتے ہیں اور جو خواب بھی آپ کو یاد رہ جائے کیا وہ سارا دن آپ کے دماغ سے نکلتا ہے پھر جو بھول گیا وہ تو بھول گیا نا لیکن جو کوئی ایک اکا دکا کوئی خواب یاد رہ جاتا ہے کوئی کوئی خواب یاد رہتا ہے کوئی کوئی جو کوئی خواب یاد رہتا ہے وہ دماغ کے ساتھ پچک جاتا ہے چپک جاتا ہے ایسے نبتی ہو جاتا ہے پیسٹ ہو جاتا ہے اور وہ بار 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 ذہن میں آتا ہے کتاب کھولتے ہیں یاد آ جاتا ہے لکھنے بیٹھتے ہیں وہ خواب یاد آ جائے گا تا وقت ہے کہ آپ اپنا وہ خواب کسی کو سنا نہ دیں امی کو اببہ کو اور یاد رکھیں خواب صرف امی کو اور اببہ کو سناتے ہیں کسی اور کو نہیں سناتے یہ بات میں دی یاد رکھ رہا کسی اور کو خواب نہیں سناتے جب آپ کی عمر بڑی ہو جائے گی تو پھر آپ کو پتہ ہوگا کہ امی اور اببہ کے علاوہ کس کو سنانا ہے کس کو نہیں سنانا لیکن آپ کی جو عمر ہے جو بھی خواب آئے اچھا آئے برا آئے کچھ بھی آئے جو یاد رہ جائے جو آپ کے ذہن کے اوپر لگے کہ یہ اس کو میں سناوں کسی کو تو وہ صرف کس کو سنانا ہے کس کو امی اور اببہ کو سنانا ہے اور کسی کو نہیں سنانا کیوں اس لیے کہ جو شخص خواب سنے گا اور خواب سن کے فوری طور پر آگے سے جو بات کہے گا وہی اس کا مطلب اس کی تعبیر بن جائے گا اور وہی اس کا اصل مطلب بن جائے گا اس لیے کسی اور کو نہیں سناتے ہمیشہ آپ کی امی آپ کے لیے اچھے الفاظ بولیں گے آپ کے اببہ ہمیشہ آپ کے لیے اچھے الفاظ بولیں گے تو لہٰذا انہیں کو سمائیں موسیقی موسیقی